اور ابھی آپ کے بتائیں لاہور میں فائرنگ سے ڈالفن فورس کا اہلکار شہید ہو گیا مسلح افراد نے ڈیوٹی سے واپسی پر نشانہ بنایا علی رضا کی ریپورٹ ڈیفنس سی میں ناملوم موٹر سیکل سواروں کی فائرنگ کا شکار ہونے والے ڈالفن اہلکار کی شناکت قاسم کے نام سے ہوئی قاسم ڈیوٹی ختم کر کے اپنے گاؤن ڈیرہ چاہل پہنچا تو گھات لگائے ناملوم موٹر سیکل سواروں نے قاسم پر سیدھی گولیاں برسا دیں کل مجھے ملا بھی ہے وہی حاسم زاگ سلام دعا کرنا کہ ہمارا اچھا دوست تھا وہ دوخ ہو گا ہے بہت اگر جس نے بھی یہ کیا ہے اس کو سکھ سے سکھ سلام ملی چاہیے ڈالفن اہلکار قاسم کو زخمی حالت میں جنرل اسبتال منتقل کیا گیا مگر وہ سبتال پہنچنے سے قبل ہی دم توڑ گیا متوفی ایک بیٹا اور ایک بیٹی کا باپ تھا پولیس نے موقع پر موجود موٹر سیکل کے ذریعے ملزمان کی شناکت کرتے ہوئے انہیں جلد گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے پولیس نے درینہ دشمنی اور ڈکیٹیس میں دیگر پہنوں پر تفتیش شروع کر دی سی سی بیو لاہور غلام محمود ڈوگر نے واقعہ کا نوٹس لے لیا ڈی ای جی اپریشن افضال کوسر کا کہنا ہے کہ ایس پی کینٹ ایسا سکھیرہ چوبیس گھنٹے میں رپورٹ پیش کریں گے کیمروین شفاق عباسی ساتھی رپورٹر جانگیر خان کے ساتھ علی رضا سما لاہور